کافی بھائی کہہ رہا تھے ڈریفٹ بغیرہ کریں بھائی ڈریفٹ نہیں ہوتی اس پہ ابھی اس پہ ہاتھ بٹھانا ہے پورا وہ تو جوائیسٹک تھی نا جوائیسٹک میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کون سی یوز کر رہا تھا سب ویلکم کیسے ہم کو میرے رابے برار اور کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم اپنے سیکنڈ چینل پہ ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں کافی زیادہ آپ لوگ کے کمنٹ آئے تھے کہ یار یہ کیا چیز ہے کہ اس کی ورث کیا ہے اور آپ نے کس پی سی کے ساتھ لگایا ہے تو آج اس ویڈیو کے اندرے تھوڑی بہت باتیں ہم کلیر کریں گے تو پہلا ٹارگٹ تو میرا یہ تھا کہ میں اپنا ڈیکسٹوپ سیٹ اپ پورا کروں اور اس کے بعد ہم سپیس کا کچھ کریں گے ابھی سپیس اب جیساں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اتنی زبردست نہیں ہے یہاں پہ آپ کو پیچھے دروازہ سے نظر آیا ہے کہ آکورڈ صرف ہو رہا ہے لیکن یہ دروازہ بند کیا تھا کہ مجھے ایک کورنر چاہیے جہاں میں اپنا سیٹ اپ کر سکوں کورنر کافی اچھا ہے ایک سائیڈ پہ سن لائٹ ونڈو ہے اور دوسری سائیڈ دروازہ ہے دروازہ بھی بند کر دینا ہے اس کے بعد اگلی سین میں آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی جو سٹیرنگ ویل ہے یہ لوجی ٹیک جی ٹونٹی نائن ہے اور یہ کافی اولڈ موڈل چلتا آ رہا ہے ابھی جو میرے پاس ہے یہ کچھ ڈیوائسز پہ ہی کنیکٹ ہو سکتا ہے جسنا پی ایس پور پی ایس تھری اینڈ پی سی پی ایس پائیو کا الگ آتا ہے اور ایکس بوکس کا بھی الگ آتا ہے تو ابھی یہ والا جو ہے یہ تین چیزوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تین ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ایک کومبو پیکج آیا ہے کومبو نہیں تھا یہ الگ الگ چیزیں لیے مطلب کہ یہ سٹیرنگ ویل اور پلس پیڈل شفٹرز پیڈلز یہ دو چیزیں کٹھی آتی ہیں اور یہ جو شفٹر ہے یہ لگ آتا ہے تو اس کے بارے میں آج ساری بات کروں گا ساتھ ساتھ گیم کھیلتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ باتیں بھی شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ لیجئے اچھا بوائز ابھی ہم سیٹ اپ کر کے بیٹھ گئے ہیں سب سے گندی چیز جو میں آپ کو بتا دوں میری چیئر ہے یہ ویلز والی ہے تو ویلز والے کا بھی میں آپ بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے چیئر کے نیچے ویل ہی ہونے چاہیے اس کو یوز کرنے کے لیے اچھا ابھی ہم سٹارٹ اپ لیتے ہیں وسمنا پڑھ کے اچھا ہاں سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ جب آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک یہ والا لوجی ٹیک جی ہب کے نام سے ایپ ڈاؤنلڈ کر لینی ہے سوٹ ویر اور اس پہ آپ جساں کے دیکھ رہے ہیں یہ ورکنگ کر رہے ہیں اور آئی گیس کہ آپ کو نظر آر ہوگا میں جساں موف کروں گا ادھر بھی آپ کو وہ سارا شو کرے گا ٹھیک ہے یہ جساں کے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب یہ جو شان شاہ کی بات آ رہی ہے یہ میرے لیپ ٹاپ کی اس کے بارے میں میں بات ساری کرتا ہوں آپ سے یہ کیا سین ہے اچھا ابھی کے بارے میں میں آپ کو ساری بات سمجھاتا ہوں سب سے پہلے ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سپیسیویکیشنز کے بارے میں بات کر لیں کیونکہ وہ میشہ میں بول جاتا ہوں میرے پاس ایچ پی اومن فیپٹین ٹونٹی ٹونٹی اور رائزن سیون فورٹی ایٹ انڈرڈ ایچ پروسیسر کے ساتھ ہے اور ساتھ میں سکسٹین سکسٹی ٹی آئی سکس جی بی میرے خیال سے یہ گرافکس کارڈ ہے سکس جی بی ہے ایٹ جی بی ہے ایٹ جی بی ہے ایٹ جی بی ریم ہے ریم یس کم ہے کیونکہ ابھی جس طرح خریدہ سا اسی طرح ہی چل رہا ہے پانسو بارہ جی بی این وی ایم بی مطلقہ ایس ایس ڈی جیسے کہتے ہیں ایم ٹو سلوٹ اور وہ لگی بھی ہے جس پہ ہر گیم سموتھلی چل جاتی ہے ہائی گرافکس کے اوپر کچھ گیمیں ہیں جو کہ الٹرا پہ بھی چل جاتی ہیں اور یہ والی الٹرا پہ چار رہی ہے بیسکلی ٹھیک ہے نا یہ فل ہائی گرافکس پہ چار رہی ہے گیم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اب لسی ڈی کے بارے میں بتا دوں ایک تو یہ لیپ ٹو کی سکرین ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی اس کارنر پہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ والی ون فورٹی فور ایڈز ہے لیکن چھوٹی بوت ہے مزہ نہیں آتا یہ والا آئی پی ایس پینل ہے ایچ پی کا اور یہ تیئی سینچ ہے بہت زبرزاس ہے زیڈ تھری ٹونٹی میرے خواہد سے ٹو تھری میرے خواہد سے اس کا موڈل ہے سیٹ پتا دوں گا میں آپ کو مجھے یہ یاد نہیں آ رہا اور یہ والی ایلی ڈی ہے ایلی ڈی ٹی وی ہے ٹھیک ہے نا بیسکلی مونیٹر نہیں ہے ٹی وی ہے اور یہ میں نے مطلب کہ ففٹی تھاؤزنڈ کا میری قزن نے بھائی کے تھا میں نے اسی سے لیا اور ابھی میں وہی یوز کر رہا ہوں تو گیمنگ کے لیے بیسٹ ہے کلر بھی اچھے پروائیڈ کرتا ہے اور جو کہ نیو ٹکنالوجی میں سب کچھ ہے وہ بھی اس کے اندر ہیں اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں اس گیم کے بارے میں تھوڑی سی گیم کی آز بڑھا لیتے ہیں آپ کو ذرا ساؤنڈ کا بھی چھشکا ہے نا اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ یہ ریموٹ سٹیڈنگ کنیکٹ کرتے ہیں پی سی کے ساتھ تو آپ کو یہ سوٹ ویر چاہیے اور سوٹ ویر کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں آٹو سنگ کر لے گا لیکن آپ کو سیٹنگ میں جا کے گیم کی وہاں سے آپ کو گیر شفٹ کو مینویل کلچ کے ساتھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے نا کلچ کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں ابھی آپ کو میں اس کی تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں یہ جتنا دکھنے میں مزیدار لگتا ہوتا نہیں ہے کیونکہ بہت مشکل سے ہینڈل ہوتا ہے اس کی کچھ سیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہیں ابھی میں نے اس کو ڈیفالٹ پہ کر دیا کہ آپ لوگو بتاؤں کہ کیسا ایکسپینینس ہے اچھا ابھی یہ بالکل بیسک پہ ہے اس پہ کوئی بھی گیر نہیں لگا ہوا ابھی کلچ دوبائیں گے سب سے پہلے اور یہ لگ گیا پہلا گیر پہلا گیر کا کس نہ پتہ لگے گا ابھی کلچ پکڑا ہوا ہے میں نے ٹھیک ہے نا یہ بریک ابھی میں کلچ ایسا تھا چھوڑوں گا یہ یہ گاڑی چلنا شروع ہوگی ہے یہ دیکھیں جی گاڑی مزدار ایک سیون ہے اور یہ فلی ٹیونڈ ہے فور روٹری سے میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے گاڑی کی ہے اور یہ سین ہے چلانے میں بہت مزہ آتا ہے اس گیم کو فرس ٹائم آپ لگائیں گے آپ کو بلکل سمجھ نہیں آئے گی آپ کی گاڑی یوں 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 کرے گی کیونکہ یہ سٹیرنگ جو ہے نا یہ تھوڑا تھا یہ فیڈ بیک بھی دیتا ہے یہ جیساں کہ آپ دیکھ رہے ہوں وہ میرا موبائل گیر گیس کے وائبریشن سے یہ دیکھیں یہ خودی بھی موڑ جاتا ہے فور اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جس طرح یہ سٹیرنگ ہے نا یہ آٹومیٹکلی اپنی جگہ پہ بھی آ جاتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کچھ ہیں جو آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ خود بھی فورس لگاتا ہے تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں ابھی میں تھوڑی سی گاڑی چلا کے دکھاتا ہوں اور ٹریجیڈی بتاتا ہوں یہ میرا پلان کس طرح بنا لینے کا بیسیکلی یہ میں لینا ہے خنیت ہے بہت مہنگی چیز ہے سکسٹی ایٹھ تھاؤزنڈ اس کی ورث ہے برینڈ نیو کی اور میں نے دوست سے یوز میں ہی لیا ہے کیونکہ یار سی ڈی سیونٹی آ جاتا ہے تنے کا تو یہ چیز میں نے نوٹس کی یار یہ بہت مہنگا ہے بہرحال ایک چالیس ڈار پر میں ڈیل بن کی ہے میں نے چالیس ڈار پر کا بائی کیا اپنے دوست سے اور اینا مطلب زبردست چیز ہے کام بھی اچھا کارا ہے اور یوز بھی کام ہوا گا ہے میرا سوٹ نہ کیا ہے میں اس بعد میں سیل بھی کر دوں گا لیکن یہ چینل کے لیے انویسمنٹ ہے اس پر کوئی منٹائزیشن نہیں ہے بلکل اس سے پیسے ارننگ نہیں ہو رہی یہ صرف کہتے ہیں بلائنڈ انویسمنٹ کی ہے تو آگے آپ لوگ ہی سپورٹ ہے اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے تو آگے انشاءاللہ گروہ کرتے جائیں گے ابھی آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں شاید آپ کو انجوائیمنٹ ہو رہی ہو اور مجھے آپ لوگوں نے اپنا اینگل بھی بتانا کہ آپ کو کس اینگل میں ویڈیو پسند ہے اور کافی بھائی کہہ رہے تھے ڈریفٹ بغیرہ کریں بھائی ڈریفٹ نہیں ہوتی اس پہ ابھی اس پہ ہاتھ بٹھانا ہے پورا وہ تو جوائیسٹک تھی نا جوائیسٹک میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کونسی یوز کر رہا تھا برحال پھر بھی کافی آتک میرا ہاتھ بیٹھ گا دو دن کے اندر انشاءاللہ دس دن میکس لگنے ہیں آقا بھائی پروفیشنل بن جائے گا ربی بھی ڈھائی سوز اوپر جا رہا ہے عام روڈ کے اوپری اور مزہ آتا ہے گاڑی چلانے گا یہ کلچ پیڈل وہی اصل والی فیل آتی ہے ساری پھر جس طرح روڈ کے بمپس ہیں اسی طرح یہ سٹیرنگ بھی آپ کو فیڈبیک دیتا ہے یہ کافی زبردست چیز ہے اس کے اندر اور ہوئے ہوئے گیر تر چینج کر لو اور اس کے اندر جو بقایا چیزیں ہیں یہاں گیر اگر آپ نہیں خرید سکتے آپ نے صرف سٹیرنگ اور یہ پیڈل ہی خریدے ہیں تو آپ یہاں سے بھی گیر شیفٹ کر سکتے ہیں یہ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ کلچ دویا یہ پانچوں گیر اسی طرح گیر ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں یہ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر لیکن جو ریل فیل آتی ہے نا وہ ادھر اس گیر سے آتی ہے کیونکہ ہم پاکستانی تو پیڈل شیفٹر والے ہیں نہیں ہمارے پر گاڑیاں ہی نہیں اس طرح کی اور یہ سین ہے کافی ملدے کی چیزیں تھوڑی سی گاڑی کی ڈرائیو کرتے ہیں باہر سے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو میں گاڑی اور یہ ہے آرک سیمن راکٹ بنی اس کے اپر کٹ لگی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آئی گیس کہ آپ کو گرافک صحیح آ رہے ہوں گے اور میرے خیال سے یہ انگل ٹھیک ہے میرے آپ کو ہینڈ مومنٹ بھی پتہ لگ رہی ہے آپ پہل سیڈی پہ پتہ بھی لگ رہا ہے سٹیرنگ بغیرہ کا اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو بھائی اندر بیٹھ کے گاڑی سلانے کا صحیح مزہ آتا ہے صحیح سچی بات جو بتاؤں ایک یہ یہ فرسٹ پرسنٹ آہ فرسٹ پرسنٹ آہ بیو ہے اور یہ ہے جی ڈیش بورٹ بیو ٹھیک ہے جو آپ کا سٹیرنگ یہ ہو گیا ڈیش بورٹ وہ ہو گیا یہ دیکھیں جی ایک مردہ آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے نا آپ کو وہی فیل آئے گی کہ یار ہاں ہم کوئی اورجنل گاڑی چلا رہے ہیں اوپر سے فورٹی ٹو انچ کی سکرین ہے تو اس کے اوپر تو مزہ سونے پر سوگا ہونے والی بات ہے چھٹا گیر چال رہا ہے جی بہت ہی زبردست اور لائٹ ویٹ ہے اچھا اس کے اندر نے تھوڑا سا فورس فیڈ بیک بھی ہے یہ دیکھیں سٹیرنگ کتنا لائٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو گاڑی روک کے دکھاتا ہوں نیوٹل کر لیں ابھی یہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں سٹیرنگ کتنا ہارٹ ہو گیا ابھی میرے دونوں ہاتھ کی فورس لگ رہی ہے اسی طرح آپ گاڑی ذرا سلو سلو گاڑی چلائیں گے تب بھی آپ کو یہ ہارڈ فیل ہو گا یہ دیکھیں یہ دور لگتا ہے اچھا بھلا اسی طرح اس سوٹ پیر سے آپ اس کی جو یہ سپرنگ کی سٹنٹھ ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں اچھا ریورس گیر لگانے کا بڑا مزے کا سین ہے میں نے اپنے دوست کو فون کیا یار اس کا تو ریورس گیر نہیں لگ رہا اس نے میرا مزاق بنانا شروع کر دیا کہتا ہے میں نے کمپنیوں کو فون کی ہے نوہ گیر بھی لگے گا میں نے کہا یار کیا مزاق کر رہا ہے پھر اس نے طریقہ بتایا کہ جب آپ ریورس لگانا اس کو نیچے پریس کریں اور یہ پیچھے کی طرف انڈ کی طرف لے جائیں دیکھیں ریورس لگ گیا میکنزم بڑا زبردست لگا ہے مجھے اور مزہ بھی بڑا ہے یہ دیکھیں جی تو ہونسلی میں نے اس چینل کے لیے لیا ہے انشاء اللہ میرا فل ارادہ ہے اس چینل کو فل گروہ کرنے کا یہ دیکھیں مزہ اس چیز کا آتا ہے جب گاڑی فل ریٹیڑ کرو نا تو ابھی میرا یہ سیٹ اپ تو کمپلیٹ ہو گیا تقریباً بس ایک سپیس اچھی سی بنانی ہے نیون لائٹس ہو گئیں بڑا کچھ کرنا ہے اچھا کچھ چیزیں میں ابھی بتا رہا ہوں کو اس ویڈیو کے اندر ویڈیو لمبی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کا کان کھانا نہیں ہے صرف آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ کافی بھائی کا کوسٹنس ہوتے ہیں اور کوئی بھی کوسٹنوں میں کس سے یہ کان سے بائے کرتا ہوں چیزیں میرا دوست ہے یاسین ساگر آپ انسٹرگرام پر اس کی آئی ڈی بھی دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں ملتی تو مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں میں آپ کو لنک دے دوں گا ان کی آئی ڈی کا بیسیکلی وہ گھر کے اندر یہ سارا کچھ بیچتے وغیر ہیں اور گھر کے اندر بیچنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چیز مارکیٹ سے سستی مل جاتی ہے مارکیٹ والے آپ سے دکان کا قرائے بھی نکلوائیں گے دکان کا بیل بھی نکلوائیں گے جاتا ہے یہ دوست ہے یہ کام یہی کرتا ہے پی سی بھی غیرہ بناتا ہے لیکن یہ چھوٹے پی سی نہیں بناتا گئے کور آئی فائیف ٹو ٹو ٹری جرنیشن فور جرنیشن نہیں یہ صدر ٹین ٹی لیون جرنیشن کے پی سی بناتا ہے فل ہے بھی ملکہ آٹھ ڈی دس لاکھ روی کے پی سی اس نے بنایا ہے میں نے دیکھے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بناتا ہے اگر آپ نے اپنا پی سی بنوانا ہو یا کچھ مشورہ لینا اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں لیپ ٹوپ بھی اس سے لیا ہے یہ پی سی بھی اس سے یہ سوری سٹریڈنگ بھی اس سے یہ خریدہ ہو ہے تو ایسی کوئی بات نہیں اور شاپ والے آپ کو مڑ کے نہیں بات کریں گے یہ پھر بھی کر لیتا ہے یہ ذرا اس کی پوزیٹیو پوائنٹ ہے اس بندے کا اور بقا یہی چیز ہے یار گیم پتا ہو کیسی لگ رہی ہے میں ہی پونکی جا رہا ہوں تھوڑے سے ششکیں مارے نا لاسٹ میں سوال آجیتا ہے یہ چیز ورس ہٹ ہے کے نہیں دیکھیں جا آپ کو پیسہ بہت ہے تو ورس ہٹ ہے اور میں نے بھی تب ہی بائے کی ہے جب میں خود کمانے لگا ہوں ٹھیک ہے میں نے گھر والوں کو کوئی ضد کر کے نہیں لیا اور آپ لوگ بھی گھر والوں کو تنگ کر کے نہ چیز خریدنا کبھی بھی اور نہ بڑے زلیل ہوں گے اور سمجھ ہے آگے کیا اب یہ میریڈ ہو میری وائف کہہ رہی تھی کیا گندہ آپ نے خرید لی ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں یار پیٹ کے لئے بھی کچھ کرنا ہے نا امید ہے مجھے کہ یہ چینل انشاءاللہ گرو کرے گا اور آپ لوگ کا میری طرف اٹریکشن بڑھتی جائے گی انشاءاللہ ہم نے یہ چینل کو فل گرو کرنا ہے تو مجھے آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ میں صرف خموش ہو کے ویڈیو بناوں یا ساتھ ساتھ کمنٹری ہی کرتا رہوں تو میری شکل تو آپ کو نظر نہیں آئے گی اور شکل نہ نظر آئے تو زیادہ بہتر ہے تو میرا کانفیڈنس لیول زیادہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بھائی صدی ہو جا میں اگر آپ کیمرے میں دیکھتا رہوں گا ساتھ ساتھ اس طرح جو کیمرے میں سامنے ہوگا تو میرا کانفیڈنس تھوڑا سا نا ویک ہو جاتا ہے مجھے شاید پرسن یو نو اور اس لیے نا تھوڑی سی شرم آتی ہے کیمرے کے آگے تین سو یہ دیکھیں کنٹرول بڑا زبردہ سا اس کا چھوٹی سی ایک بھڑی سی ایک بے وکوف سی ایک کیا کہتے ہیں فالتو سا ریویو کہ اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسی چیز ہے اور میں کون سا پی سی اوز کروں سارے میں نے سوالات کا جواب دے دی ہیں تقریبا اور اگر پھر بھی کوئی بات رہ جاتی ہے تو میں سے کمنٹ باکس میں پوچھ لینا نیکس ویڈیو ہم لے کر آئیں گے کسی نے ٹیسٹ ٹیپ کی مجھے بتانا ہے آپ نے کہ کمنٹری کے ساتھ صحیح رہے گا یا ویسی صحیح رہے گا یہ جسنا بھی میں کل کی ویڈیو پوسٹ کی ہے اس طرح صحیح رہے گا تو میرے خیال سے کمنٹری کے ساتھ اچھا رہے گا کہ آپ بھی بور نہیں ہوں گے بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ کہ آپ بھی کیا کر رہوں کونسا گیر میں جا رہوں تو یہ سین ہے اور اپنے بھائی کو دیجئے کا اجادت بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا آج کے لئے تنہیں اللہ حافظ